ابراہیم شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ آپ کیا کہتی ہیں بھیس بدل کے بھیس بدل کے تو حضرت عبداللہ بن مبارک کے علاقے میں گئے ان کے ملک میں گئے ان کی زیارت کرنے کی تھی جب وہاں گئے نا بھیس بدل کے گئے کہ میں پہچانے نہ کہ میرا کیونکہ آپ بھی بڑے مشہور بزرگوں میں سے تھے بڑے مشہور اولی اللہ میں سے ہوئی تو جب گئے نا تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے ان سے پوچھا کہاں سے آئی ہو کہنے لگے میں بلخ سے آئے ہوں بلخ سے انہوں نے کہا بلخ سے آئے ہوں تو شفیق بن ابراہیم بلخی کا نام سنے انہوں نے کہاں میں نے سنے آپ جانتے ہیں انہوں کو کہاں میں جانتا ہوں کیونکہ اب وہ خود تھے بھیس بدل کر آئے ہوئے تھے انہوں نے کہاں شفیق بن ابراہیم بلخی کا نام سنے انہوں نے کہاں سنے جانتے ہیں کہاں جانتا ہوں ان کا بڑا نام وہاں پر سنے بڑے بزرگیں ان کا طریقہ ایکار کیا ہے وہ اپنے مریدین کو طریقت کا کیا سبق سکھاتی ہیں انہوں نے کہاں وہ اپنے مریدین کو یہ سکھاتی ہیں کہ اگر کچھ مل جائے تو خدا کا شکر ادا کرو اور اگر کچھ نہ ملے تو اس پر صبر کر لو اگر کچھ نہ ملے تو صبر کرو اور اگر کچھ مل جائے تو خدا کا شکر ادا کرو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگی کہ یہ تو ہمارے علاقے کے کتے بھی کر لیتی ہیں یہ تو ہمارے علاقے کے کتے بھی کر لیتی ہیں کچھ نہ ملے تو صبر کرتے ہیں کچھ مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا طریقہ کار ہے آپ اپنے موجودین کو کیا سبق دیتی ہیں انہوں نے کہا ہمارے ہاں کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ تھوڑا سے مختلف ہے وہاں تو یہ ہے کہ نہ ملے تو صبر کرو مل جائے تو شکر کرو یہ تو ہمارے ہاں کے کتے کرتی ہیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر نہ ملے تو شکر ادا کرو اور مل جائے تو تقسیم کرو مل جائے تو تقسیم کرو